اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں اپنے سامین کو بتو کا کلمہ پڑھنا یہ سناؤں گا اور میری زبان پنجابی ہوگی شروع کرتے ہیں سن بابل ہو اور ذکر نبیدہ یاد مینو آجاوے ابو جیل بھی پاک نبی نو اک دن گودھ اٹھاوے ابو جیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لیا اور سارے زندگی نہیں لیا کفر میں مرا لیکن حضور پاک علیہ السلام کا وہ چچا تھا لے گیا بت خانے اندر اوتھے جاب بٹھلاوے بت وڈے نو حاضر کر کے اتنی بات سناوے اجے نہ بولن لگے موہوں پاک رسول سہارے نال اشارے گل کرندے سمجھن نال اشارے نال اشارے ابو جیل نے اتنی بات سنائی بت وڈے نو کرتو سجدہ ہووے شان سوائی نال اشارے ابو جیل نے جد اے سخن علایا شان نبیدی ظاہر ہوئی قدرت رنگ دکھایا بوت خانے وچوں پہ پکارے اے محمد سوڑا بوت خانے وچوں پہ پکارے اے محمد سوڑا ایسیا سوڑیا شانا والا نا ہویا نا ہونا نا الہ الا اللہ پتھر بول سنوامن بوت خانے وچ بوت او سارے صدقے ہوندے جاون ویک کے نور نبی سروردہ پڑھ دے حمد سنائی دوسری طرز محمد بکشا پڑھ کر نات سنائی تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو بوت پتھر تک سجدہ کرتے تھے احترام کرتے تھے صلات و سلام پڑھتے تھے ایک اور ذکر میں آپ کو سناتا ہوں سن میں ذکر سناوا تینو جن کر فیض ربانا تاہی پیر فقیرہ اوپر صدقے کل زمانہ لڑکی عرض سناوا اے مائی دے ویرہ میں نو ایتھے ذرا کھلاوا نالے اینا کافرہ تائیں ذکر توحید سناوا ویر کھلاوا دے دے اسنو اللہ والی لوری کھل جائے نا فرمانا اوپر جنت والی موری گودی چکلیا ویر پیارا آن کھلی بھتخانے جس دم ویرنو لوری دیتی ہو گیا دل دیوانے ویر کھلاوے دل پر چاوے لون لون رچ دی جاوے وا وا فیض زبان مریدان کافرہ کفر گواوے نوری ذکر خداوند والی گودی ویرہ کھلے ایسا اپنا ویر کھلایا کافر رب نال ملے ایسی اس نے لوری دیتی ٹوٹ گیا بھتخانہ کلمہ پڑ گئے کل رنگی لیا پایا نور خزانہ جیوں کر لڑکی لوری دیوے پڑ لو ساریاں بینا نام اللہ دا ورد بناو جی ہے جنت لینا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بڑی شان ہے اللہ تبارک وآلہ نے پیارے آقا علیہ السلام کو پوری دنیا سے الگ اور انوکھے انداز سے پیدا فرمایا جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو چار شانوں والی عورتیں جنت سے پیارے آقا علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے اس گھر میں تشریف لائیں جنت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کا نور ایک بہت لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں اللہ پاک نے آپ کے نور کو سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور دنیا میں باشریعت کا لبادہ اوڑ کے اللہ پاک نے آپ کو بیج دیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہمارے لئے دونوں جہانوں میں نجات کا سبب اور ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی آپ کا بچپن پیارا آپ کا لڑکپن پیارا آپ کی جوانی جہان سے نرالی اور آپ کی ساری ترسر سالہ زندگی پورے جہان کے آلہ لوگوں سے زیادہ نرالی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ ذات ہیں کہ اللہ پاک کے بعد آپ کی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج شریف پر تشریف لے گئے تو ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں پر فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا مقام صدرات المنتحہ ہے تو اس مقام سے فرشتہ بھی آگے نہیں جا سکتا لیکن امام الانبیاء آقا اے نامدار شافع روز جزا شافع محشر مقام محمود کی کرسی پر بیٹھنے والی پاک ہستی پیارے آقا علیہ السلام خود آگے تشریف لے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نرالہ پیدا فرمایا ہے اگر اللہ پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا تو دنیا کی کوئی چیز بھی نہ بناتا نہ عرش و کرسی نہ لوہ و کلم نہ دن رات نہ سور چاند ستارے نہ صبح و شام یہ دنیا کی کوئی چیز بھی نہ بناتا سب کچھ صدقہ پیارے آقا علیہ السلام کا ہے اللہ تعالی مجیہ آپ کو ہم سب کو اللہ پاک صلی اور اللہ کے پیارے حبیب سے سب سے زیادہ محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین